بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں اومر ایسی ہم بات کریں گے کیا پاکستان کی طرف سے پاکستان میں آنے والی ان چارج گاڑیوں کے بارے میں جو کہ دوزار اکیس تک لانچ ہو سکتی ہیں یہ تمام گاڑیاں دوزار اکیس کے میڈ یعنی جون تک لانچ ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر یسی وجہ سے ہے کہ گرین فیلڈ پولیسی دوزار اکیس کے میڈ میں یعنی جون میں وہ ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہر کمپنی اپنی جتنی بھی ان کی گاڑیاں ٹیکس کے بچانے کے لیے اپنی تمام گاڑیاں لانچ کر دیں گے پاکستان میں یعنی کہ سال دوزار اکیس کا سٹارٹ پاکستانی آٹوموٹیو کے لیے یعنی کہ گاڑیوں کے کمپنیوں کے لیے کافی زیادہ بہتر ہونے والا ہے اسی طرح سے عوام کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہونے والا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ گاڑیاں آنے والی ہیں سب سے پہلے جو گاڑی لانچ پاکستان کے اندر کی جائے گی آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کیا سٹرنگر یہ گاڑی پاکستان کے اندر دوزار انیس کے آٹو شو میں دکھائی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان میں یہ گاڑی لانچ کی جائے گی اس گاڑی کے اندر ہمیں دوزار سیسی کا انجن ملے گا باقی جو بھی فیچرز وغیرہ ہیں جب گاڑی لانچ ہوگی تب ہی بتا جائیں گے کیا کی طرف سے اس گاڑی کے جو پرائز پاکستان کے اندر ہوگی وہ ساٹھ لاکھ سے کم نہیں ہوگی یعنی کہ ساٹھ لاکھ سے اوپر ہی ہوگی کیونکہ یہ یہ لگزری قسم کی گاڑی ہے اگلی گاڑی جو پاکستان میں کے اندر کیا کی طرف سے لانچ کی جا سکتی ہے اس کا نام ہے کیا ریو اور آپ کو سکرین پر نظر آ بھی رہی ہوگی اس گاڑی کے اندر ہمیں تیرہ سیسی کا انجن دیا جائے گا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا پکانٹو بھی پاکستان کے اندر ہے تو ان کو کیا ریو لانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو کیا پکانٹو ایک چھوٹی گاڑی ہے یہ ایک بڑی گاڑی ہے یعنی کہ اس سے تھوڑی بھی کھولی بھی ہے اس کے اندر سپیس تھوڑی سے کام ہے اس کے اندر سپیس تھوڑی زیادہ ہے اس کے سیچرز بھی اس سے زیادہ ہیں تو اسی وجہ سے یہ گاڑی پاکستان کے اندر لانچ ہو سکتی ہے اور یہ گاڑی بھی 2019 کیاٹو شو کے اندر دکھائی گئی تھی یا پاکستان کی طرف سے جس کے وجہ سے یہ کنفرم ہے کہ پاکستان کے اندر یہ گاڑی کو بھی لانچ کیا جائے گا اس گاڑی جو پرائز ہے پاکستان کے اندر پچیس لاکھ سے کم نہیں ہوگی پچیس لاکھ سے زیادہ ہو سکتی اسے کم نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر جو فیچرز کروز کنکروز وغیرہ ہر چیز دی جائے گی تو باقی گاڑی کے آنے پہ ہی پتا چلے گا کہ اس کے اندر ہمیں کون کون سے فیچرز ملتے ہیں تو چلتے ہیں یار اگلی گاڑی کے طرف دیکھتے ہیں وہ کون سی ہے اگلی گاڑی جو ہمارے پاس ہے کیا پاکستان کی طرف سے وہ ہے کیا سیلٹس اس گاڑی کو بھی پاکستان کے اندر لانچ کیا جائے گا اگلے سال 2021 کے جون تک اور اس گاڑی کے اندر بھی ہمیں اچھے فیچرز ملیں گے یہ گاڑی اگر ہم کمپیر کریں تو یہ گاڑی ہنڈائی ٹو سو اور کیا سپورٹیج کے ساتھ ہی مقابلہ کرے گی پاکستان کے اندر کیونکہ اس کی پرائس بھی وہیں آنے والی ہے میبھی ان سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہو کیونکہ ایک یہ الگ کیرہ گری کی گاڑی آ جاتی ہے اگر ہم اسے کمپیر کریں گے اور کیا سپورٹیج بھی کیا کی طرف سے آ رہی ہے تو کیا سالٹیج کیوں تو یہ الگ کیٹیگری کی گاڑی ہے آپ اس کی شیپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی جو پرائس پاکستان کے اندر ہوگی وہ ساٹھ لاکھ سے ہی سٹارٹ ہوگی اور پھر اگر اس کے اور وینئنٹس بھی آئیں گے تو اس میں بھی ستہ رہتی لاکھ تک جائے اور اس گاڑی کی جو شیپ ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت بنائی گئی دوزار سی سی کا اس کے اندر ہمیں انجن دیا جائے گا اور اس گاڑی کا بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دوزار اچیس کے جون تک یہ پاکستان کے اندر لانچ کر دی جائے گی اگلی گاڑی جو پاکستان کے اندر کیا کی طرف سے لانچ کی جا سکتی ہے وہ سب کو بھی پتا ہے اور اس چینل کی سب سے بہترین اسی کی وڈیو جا رہی ہے وہ ہے کیا سی راٹو یہ سی راٹو بھی پاکستان کے اندر لانچ کی جا سکتی ہے کیا پاکستان کی طرف سے اور یہ گاڑی کمپیٹ کرے گی ہونڈا سیوک اور ٹیوٹا گرینڈی کے ساتھ اس گاڑی کی جو پرائس ہے پاکستان کے اندر پینتیس لاکھ تک ہو سکتی ہے میں بھی اسے اوپر بھی جائے یعنی کہ اگر سیوک کی پرائس کی اوپر جاتی ہے چالیس پنتالیس یا پچاس لاکھ تک تو میں بھی اس کی پرائس بھی وہاں تک چلی جائے لیکن اس کی جو پرائس ہے پاکستان میں وہ پینتیس لاکھ تک کے سٹارٹ ہوگی اس گاڑی کے اندر پاکستان میں جو انجن دیا جائے گا سولہ سیسی یا اٹھانہ سیسی میارہ کے انجنوں میں جو پاکستان میں دیا جائیں گے آپ سکنن کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس گاڑی کو پاکستان میں بہت زیادہ دفعہ کراچی میں سپورٹ بھی کیا گیا ہے اور اس گاڑی کی ٹیسٹنگ بھی چل رہی ہے پاکستان کے اندر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہنڈائی کی طرف سے پاکستان میں سب سے زیادہ گاڑیاں لانچ کی جائیں گی یا ہونڈا کی طرف سے یا ٹیوٹا کی طرف سے لیکن کیا پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گاڑیاں لانچ کرنے والی ہے ایک لحاظ سے کنزیومر کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ چوائسیز ہو جائیں گی بہت زیادہ گاڑیاں ہوں گی بہت زیادہ کمپنی آ رہی ہے پاکستان کے اندر دوزار اکیس میں آپ کو ان گاڑیاں میں سے کون سی گاڑی سب سے بہتر لگی ہے ضرور نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا یوں گاڑیاں لینے والے ہیں ان تاکہ ان کو پتا چل جائے اللہ حافظ